ٹی وی آپ کی آواز ایسے ہو گئے کہ ریسکیو آپریشن میں اینڈی آریف کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی لگا دیا گیا حالات کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ سرکار نے گرووار تک کی چھٹی کا اعلان کیا ہے کوئی تصویریں دیکھئے ہیدرباد میں لگتار بارش اور رہیز بھاری بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جل جماب ہے سیلاب بہ رہا ہے ہیدرباد میں بارڈ نے انسان کو بھی بہا لیا اس کے لئے جگہ جگہ گاڑیاں بہ رہی ہیں کر رہی ہیں ایک جگہ اس ریسکیو آپریشن کے دوران ہی ناو پلٹ گئی اگلے 48 گھنٹے تک بھاری بارش کی آشنگ کا بھی جتائی گئی ہے ہیدرباد کی سڑکوں پر جگہ جگہ پانی ہی پانی ہے اس بیت سیلاب میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی سانس سے اٹک گئی لوگوں کو ریسکیو کرنے آئی ایک بوٹ ہی اچانک پانی میں پلٹ گئی ناو پر ایک ڈرجن سے زیادہ لوگ سوار تھے حیران کہ دیوالا یہ حادثہ ہیدرباد کی چونی چوٹی علاقے میں ہوا بار بے پھسے لوگوں کو بوٹ سے سرکش جگہ پر لے جائے جا رہا ہے لیکن تب ہی ایک شخص جبرن اس بوٹ میں بیٹھتا نظر آتا ہے اس کے بعد ہی بوٹ کا سنتولن بگڑ گیا اور بوٹ پلٹ گئی بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا ایک چیخ بچی اور سانسیں اٹک گئی جو ناپ زندگی بچانے کے لیے آئی تھی وہ زندگی خطرے میں ڈال گئی ایک درجن سے زیادہ لوگ سوار تھے ناپ پر ناپ پلٹی اور پانی میں ڈوبتے لوگ جان بچانے کے لیے چیخنے چلانے لگے حیران کرنے والا یہ ہاتھ تھا ہیدراباد کے چولی چوکی علاقے میں ہوا بارڈ میں بھسے لوگوں کو بوٹ سے سرکش جگہ پر لے جائے جا رہا تھا لیکن تب ہی ایک شخص جبرن اس بوٹ پر بیٹھتا نظر آتا ہے اس کے بیٹھتے ہی بوٹ کا سنتولن بھی گڑ گیا ہاتھ سا بڑا ہو سکتا تھا لیکن رہات کی بات یہ تھی کہ ہاتھ سے والی جگہ پر پانی کا ستر کم تھا اور جان بچ گئی ہیدراباد کے چندریان گھٹا علاقے میں پریشان کرنے والی تصویر دیکھی یہاں شخص پانی کے تیز بہاؤ میں بہتا چلا گیا آس پاس کے لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش کی لیکن پانی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ شخص کافی دور تک بہ گیا اچھی بات یہ رہی کہ آگے جا کر اسے بچا لیا گیا تو یہ تصویر دیکھئے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ یہ وقتی سمحل نہیں پایا اور اس تیز بہاؤ میں بہ گیا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ آگے جا کر اس وقتی کو بچا لیا گیا جیسے ہی یہ پانی میں اترا ترنت ہی لوگوں کی نظر اس پر پڑ گئی اور اسی طرح کی تصویریں ہیدراباد کے کئی لاکھوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کئی جگہ پہ تو گاڑیاں کھلونے کی طرح بہتی دکھائی دیں حالانکہ جس وقت گاڑیاں پانی میں تیر رہیں کئی اس طرح آنکھر میں موجود لوگ خوف زدہ تھے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی چھونے کئی اس طرح آنکھر میں پانی 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 میں حیدربات کے کئی علاقوں میں پانی جان لے بستر پر پہنچ گیا لوگوں کے گھروں میں فرس فلور تک پانی گھس گیا ایسے میں آرمی اور انڈی آر ایف کی ٹی میں ناؤ سے ان علاقوں میں پہنچ کر ریسکیو آپریشن کر رہی ہیں تو حیدربات کی ہاہاکاری تصویریں آپ نے دیکھی ایسے ہی حالات پوڑے سے لے کر ممبئی تک ہیں جو کچھ گھنٹوں کی بارش میں پانی پانی ہے سب سے برا حال ہے پوڑے کا جہاں کئی علاقوں میں گھٹنے تک پانی ہے اور آپ کو دکھائیں گے اور کہاں کہاں پر بارش اور بار سے کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھئے حیدربات کی ایک رپورٹ یہ تصویر چندرائین گھٹا علاقے کی ہے وہ علاقہ جس کے ویدھائک مجلس کے اکبر الدین اویسی ہیں آپ دیکھئے یہ گازی ملت کولنی ہے اس کولنی میں پانی کا یہ بہاو یہ کرنٹ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا یہ کوئی رہائشی علاقہ ہے یا پھر کوئی افنتی بھی ندی آپ دیکھئے یہ جو پانی کا بہاو ہے یہ آگے بڑھتا ہوا گازی ملت کولنی کے اندر جا رہا ہے آپ دیکھئے کتنا زیادہ پانی سارا رہاشی علاقہ جتنے وہاں یہاں پر تھے وہ ڈوب چکے ہیں گھروں کے اندر پانی ہے فسٹ فلور تک یہاں پر پانی گیا ہوا ہے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہیدراباد کو ہائی ٹیک سٹی بنا دیا گیا ہے لیکن آپ تصویر دیکھئے 48 گھنٹے کی بارش اور پورا کا پورا شہر ندی میں تبدیل ہو گیا ہے ایسی تصویریں جو حیران کر دیں گی ایسی تصویریں جو ہیدراباد کے لوگوں کو پریشان کر دیں گی ایسے گھاو اس پانی نے اس بارش کے کہر نے دیا ہے جس کو بھرنے میں کافی وقت لگے گا پریاس اب جی ایچ ایم سی کی طرف سے انڈیا رف کی طرف سے آرمی کو یہاں پر ڈیپلائی کیا گیا ایک بڑا کانٹیجنٹ آرمی کا یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو اس تڑک کے دوسری طرف لیے چلوں تو آپ دیکھئے پانی کی جو تصویر ہے وہاں پر آرمی کی بورٹ جو ہیں اس سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو بتایا جارہا ہے کہ کئی سارے لوگ یہاں پر فسے ہیں بوٹ آپ دیکھئے انڈیا ریف کی ہے جو یہاں پر اندر فسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے ایسی ہی ایک بوٹ آپ کو آرمی کی بھی وہاں پر نظر آئیں گی آرمی کی تصویر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ایک بوٹ وہ بھی ہے جو لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے گلی کے اندر کہا جارہا ہے کہ چھے سے آٹھ فیٹ تک پانی ہے جو کل رات کو دس سے بارہ فیٹ تک تھا ابھی تک پانی کم نہیں ہوا ہے ایک پلہ چیرو لیک ایسا بتایا جارہا ہے وہ لیک بریچ ہوئی ہے جس کی بجے سے یہ سارا پانی یہاں پر آ گیا ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کیا اس بات کا پوروانومان نہیں تھا کیا موسم ویباق کی جانکاری یہاں کے پبلک ریپریزنٹیٹیو کو نہیں تھی کہ اتنا بڑا یہاں پر بارش ہو سکتی ہے یہ ریڈ الیٹ یہاں پر گھوشت کیا گیا تھا باوجود اس کے جتنی تیاری کی جانی چیئے تھی صاف صاف یہ جو پانی ہے یہ جو سالاب ہے وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ تیاری پوری نہیں تھی چیزوں کو ہلکے میں لیا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب عام آدمی اس کی پریشانی جھیل رہا ہے اور یہاں ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے سال در سال کیسے نہیں بدلا ایک اور ہائی ٹیک سٹی پونے کا حال